آپ تو سر میں یہی کہوں گی کہ مگیا تیرا شو نیازی گو نیازی گو یہ ہمیں نواز شریف چاہیے اور نواز شریف چاہیے ہمیں صرف عمران خان چاہیے ہمیں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اس وقت نون لیگ پیپر سفارٹی اور فضل اور احمد جی ایو آئی کی حکمت مشتری کا بن رہی ہے پاکستان میں اور میں امید ہے کہ انشاءاللہ عوام کو جو سستی چیزیں ملیں گے عوام کے لیے یہ ریلی فرام کریں گے انہوں نے پہلے بھی عوام کی خدمت کیا نواز شریف نون لیگ نے سپیڈ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کریں کہ آپ ہمارے آنے والے ویڈیو سے اگہ رہ سکیں سپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں راول پنڈی ڈبر روڈ کے قریب سستہ بازار اور آج سستہ بازار کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں باہر کے ریٹ اور ان کے ریٹ میں فرق ہے یہاں پہ چیزیں سستی ہیں تو اسی حوالے سے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سستہ بازار کے حوالے سے قدیر صاحب جی اسلام علیکم سستہ بازار میں کتنا ریلیف کس حد تک ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو سر گورنمنٹ آف پنجاب کے طرف سے ایگری کلسر فیر پریس شاب لگائے گی جہاں پہ اس کے اوپر پچاس پرسنٹ پچیس پرسنٹ اور کچھ جیسے دال بیسن اور کجور اس کے اوپر ساتھ ستر پرسنٹ جونس ہے نا وہ ڈسکونٹ گورنمنٹ آف پنجاب کے طرف سے سبسٹی دی گئی ہے مسال کے طور پر ایک ٹمارٹر ہے باہر کتنے کا اور یہاں پہ کتنے کا سر اوپر مارکیٹ میں ٹمارٹر کا ریل جونس ہے وہ ایک سو اسی روپے ہے اور یہاں پہ سر فیر پریس شاب پہ ایک سو بیس روپے کا جونس ہے وہ ساٹھ روپے سبسٹی ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ جو دیگر اشعہ ہیں پیاز ہے دھوم ہے وہ کس طرح ہے اوپر مارکیٹ میں وہ ساٹھ روپے کلو کیجی کا جونس ہے وہ بک رہا ہے اور فیر پریس شاب پہ جونس ہے انیس روپے جونس ہے وہ اس کا ریڈ ہے پر کیجی کا اس کی ٹائمنگ کیا ہے ٹائمنگ سر صبح نو بجے سے لے گئے چھے بج تک کیا میسید دیتے ہیں وہاں کو سر میسید دیتا ہوں کہ آئیں رمضان بزار کا وزر کریں اور جو گورنمنٹ اوپنجاب نے سب سیٹی دی ہے اس سے فیدہ اٹھائیں اور بڑا اچھی اور میاری چیزیں مل رہی ہیں ایک گریڈ کی جونسی چیزیں ہیں میران میسید سب مسلمان بھائیوں کے لیے وہ جہاں پہ وزر کریں اور یہاں سے فیدہ اٹھائیں گورنمنٹ اوپنجاب کا سب سیٹی دی ہے سٹرابری کس طرح ہے سٹرابری ایک سو سی روپے کلو باہر کس طرح ہے باہر تقریباً میکسیمم ڈائی سو تین سو ہے یہ تربوزہ تربوزہ یہاں پہ سی روپے کلو ہے کتنا فرق ہے باہر اس بیوں باہر سے یہاں پہ تقریباً بیس پچیس تیس کا کافی چیزوں کا پچاس روپے کلو تک بھی ہے گریباً تھوڑا سا فرق ہے انیس یعنی بیس پرسنٹ زیادہ ہے میرا حالہ کام میں یہاں پہ مطلب کہ آپ نے کیلے لیے ہیں تو یہ باہر کس طرح ہے اور یہاں پہ کس طرح ہے یہاں پہ ملے ایک سو چوتر پہ باہر اینڈیٹھ سو روپے بہت زیادہ مہنگائی ہے بہت زیادہ کچھ دو چار چیزیں جو ہے تھوڑی سے بزار سے سستی مل رہی ہیں باقی فروٹ مہنگا ہے سبزی مہنگی ہے ٹماٹر مہنگی ہے کچھ دو چار چیزیں جو ہے کنٹرول ریٹ پہ مل رہی ہیں نئے پاکستان میں تو گریب آدمی کا جینہ انہوں نے دشوار کر دیا ہے یہ بہت اچھا بزار چل رہے ہیں ہر چیز مناسب ریٹ پہ مل رہی ہے یہاں پہ اور اچھی چیز مل رہی ہے کوالٹی کی چیز مل رہی ہے اور آپ دور چینج ہونے جا رہا ہے دور ہمیں تو خان صاحب ہی چاہیے کیونکہ خان صاحب تیرے جان سار پیش یہ ہمیں نوائے ہمیں نہ شباہ شریف چاہیے اور نہ نوائے شریف چاہیے ہمیں صرف عمران خان چاہیے سر تقریباً پانچ سے دس پرسنٹ کا فرق ہے باہر جو یہ ڈی لیٹر ہے ایک سو دس کی سیل ہو رہی ہے یہاں مارکیٹ میں ہم نوائے روپے کے حول سیل ریٹ پہ سیل کر رہے ہیں اس کو اور یہ باہر جو سنگل بوتل سیل کر رہے ہیں اس کو نائنٹی روپیز کے اور یہ آپ کا باہر کا جو ریٹ ہے وہ پانچ سو پچاس پر پٹ حول سیل ریٹ ہے کمپنی کا ہمیں ڈسکونڈ ریٹ پہ مل رہی ہے اس وجہ سے گورمنٹ ریلیف کی وجہ سے عام کر رہے ہیں اس کو اچھا دور چینج ہونے جا رہا ہے اس کے والے صاحب کیا کہیں گے سر دور ماشاءاللہ انشاءاللہ کام چینج ہوگا اور یہ جو چیزیں آپ کی مہنگائی ہے اس وقتی کنٹرول ہوگی انشاءاللہ سر ملک پہ بہتری ہے گی ہنڈر پرسنٹ بہتری ہے گی لیمو چار تو اس کا باہر کیا ریٹ ہے اور یہاں پہ کیا ریٹ ہے اچھا دور چینج ہونے جا رہا ہے اس والے سے کیا کہیں گے سر دیکھیں دور تو پہلے بھی چینج ہوا لیکن اس وقت سے ہمیں بہت اقصان ہوا ٹھیک ہے لیکن ہمیں اب یہ امید ہے کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں تو وہ ملک کو اچھا ترین کریں گے اچھا آگے اچھی طرح پر بڑھائیں گے اکانومی اچھی کریں گے ماری ٹھیک ہے ریٹ سستے ہوں گے کیونکہ امنان خان نے بیڑا غرق کا دیا ملک کس طرح سر دیکھیں نواز شریف کا دور جب آیا تھا نواز شریف جب اتارا گیا اب اس وقت دیکھیں اس وقت ریٹ کیا کیا تھے ایک سو دس روپے چینج نہیں چلے گی ایک سو چالیس روپے چینج نہیں چلے گی آٹھا جو ہے وہ جو تیس چالیس روپے کا ملتا تھا وہ آسی روپے کا آٹھا ملتا ہے کلو آپ چیک کریں اس کے حساب سے کیا دیکھیں ہمام بلکل رول گئی ہے ہمارے پاس شفق کے نام سے کنولا آئل ہے مارکیڑ میں اس کی قیمت جو ایس واسی روپے کاٹن ہے رمضان بوار میں ہم نے اپروف کروایا ہوئے ایکیسو پچاس روپے کا کاٹن دے رہے ہیں اور سنگل پیس کی قیمت چاہتو تیس روپے رکھی ہوئی ہے سر ہمارے پاس تو جو ہیں وہ زیادہ تار تو یہ میں نے فروٹ کے اس کی چارٹ کی جو پروڈیکٹ ہے وہ رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی سوئییں شوئییں پاپڑی گوندی بلے مکرونی مائنیز کیچ اپ یہ جو چیزیں یہ میرے پاس ہیں ریٹ میں کتنا فرق ہے ریٹ میں تقریباً دس سے بیس 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 آپ کس طرح لیا تھے آپ میں نے ڈیڑھ سور پہ انہوں نے بتایا کہ ڈیڑھ سور پہ کلو ہے میں نے ڈیڑھ سور پہ کلو لیا کیا صحیح نہیں تھے وہ بیس خراب دونے تھی تین چار دونے خراب تھی انہوں نے شاپ اللہ کے باپ باپ میں آئی دے کو یہ کیا کر رہا ہے کیا کیا ہوا ہے سر ان کو ایک کلو ڈماتر دی ہیں ایک دانہ ایسا نکالا جی یہ ایسا نہیں ہے یہ ایسا نہیں یہ ایسا اب یہ خود دیکھ لیں آپ اب اتنے دانوں میں اگر میری باس انہیں اگر دو دانے ایسے لگے ہوئے ہیں تو اب کیا ہو سکتا ہے واپس ہی ہو سکتے ہیں اگر نہیں ہو سکتا ہے اچھا یہ بتا ہے کہ سستے بزار میں چیزیں سستی بھی ہیں اس میں کتنا فرق ہے باہر کے ریٹ میں اور یہاں کے فرق ہے باہر کے ریٹ میں داس پندرہ بیس روپے کا فرق ہے بس بس اور یہ ڈالتے بھی اپنی مرضی سے ہیں سیدھی بات جو ہے ہمیں ہاتھ نہیں لگا لیتے جو اپنی مرضی سے ڈال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیلے کا کیا ریٹ ہے کیلے کا سور پہ درجن اور ڈیٹھ سور پہ درجن جی بلکل میں بیوجیس کا پچھے سال سال سے بلداروں میں کام کر رہی ہوں اب میری ایک پروڈیکٹ ہے اس پہ ایک سو پچیس اپر پرینٹ ہے جبکہ یہاں پہ میں دے رہی ہوں ڈال لیٹر میں دہ رہی ہوں اور فائنس لٹر جو سیز ہے میرے پاس جو باہر تین سو میں مل رہا ہے میں دو سو ستر میں سیر کریں اور سوا دو لٹر جو باہر ایک سو پچیس ہے ایک سو تیس میں وان ٹین میں دے رہی ہوں ڈیڑھ لٹر باہر جو ہے وہ وان ٹین کی ہے میں جہاں پہ نائنٹی کی دے رہی ہوں تو کیا سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا دور ٹھیک تھا یا آپ تو سر میں یہی کہوں گی کہ مگیا تیرا شو نیازی گو نیازی گو اب نون والے آرہے سب کچھ بہتر ہو جائے گا کیونکہ سر میں نے پچھلے سات سال سے لگا رہی ہوں جب بھی نون کے دور میں میں نے اسٹرال لگائے نہ خواتین کو سب سے پہلے پریفر کیا ان لوگوں نے عزت کے ساتھ بڑی اچھی جگہ میں بٹھایا اور سٹارڈ میں بٹھاتے تھے تاکہ خواتین ایک سائیڈ بے کام کرے ساری خواتین کو دو سال پی ٹی آئی کے دور میں یہ بزار لگائے ایک سال کرونا رہا ہے دو سال میں ہم نے یہ بزار لگائے لیکن بلیو کریں کہ سوائے پیسے کے یہاں پہ کچھ نہیں چلا یہاں پہ لاکھ روپے کے سٹرال بکے لیکن یہ ہے انتظامیہ بہت اچھی ہے نون والوں کے پیلل کے دور میں ہم لوگوں نے بڑی خوش آری دیکھی تھی اب وہ نہیں ہے لیکن عمران خان کے دور میں ہم نے تکلیف ہی دیکھی ہے میں یہی کہوں گی کہ جو بھی آئے ہمارے لیے وہ اچھا آئے جو اپنی عوام کو خوش رکھے گا عوام اس سے خوش رہے گی پہلے تو ہم پیس رہے ہیں ساڑھے تین سال سے پیس رہے ہیں ابھی آپ نے جو خرداری کی ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بار کے لیٹ میں تھوڑا فرق ہے کتنے فیصد نہیں ہے لیکن تھوڑا فرق ہے کوئی ٹوئنٹی پرسنٹ ہے کسی میں ٹوئنٹی ہے کسی میں ٹین پرسنٹ ہے بس اس طرح ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شباہ شریف کے آنے کے بعد انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا آم نے تین سال یہی دیکھا ہے آم نے تین سال یہی دیکھا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا اور نارون نہیں دوں گا بس کی اس کے بعد عوام کی فلا کے لیے اس نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے تقریباً باہر چیزوں کے مہنگی ہیں بہت ابھی باہر سمپتہ کر کے آئیں کلہ دو سر پیدا ابھی دیڑھ سو ہے ایک سو چالیس ہے ایک ستر ہے تقریباً فرق ہے میرے خان صاحب چاہیے نو شباز شریف نو نواز شریف کیا خریدہ آپ نے میں نے ابھی فیلال امرود خرید دے ہیں اور یہ اپنا گرمہ خریدہ ہے لیکن قوالٹی نہیں ہے سہی قوالٹی نہیں سہی دے رہے ہیں ریٹ میں کتنا فرق ہے ریٹ میں بیس دس بیس روپے کا فرق ہے بس اس سے زیادہ نہیں شکر الحمدللہ بھی نون کی قومت آئی ہے کم از کم گئی ہے کچھ منگائی تو کم ہوگی وہ تو رونا رکھے تھا امران صاحب نے تین سال گزارے ہیں اور منگائی غریب بندے کے جنا مرنا ختم ہو گیا یقین کریں اتنی منگائی تھی ایک سو ہے دو کلو ایک سو ہے دو کلو ایک سو ہے دو کلو سو ہے دو کلو